اسلام علیکم پیاری ویورز کیا حال ہے سب کے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھک ٹھا خیریہ ساؤں گے تب پیاری ویورز ایک اور بلوگ کے ساتھ حاضر ہوگی بلوگ کا آغاز کرتے ہیں تو کل جیسا کہ بہت گرمی تھی آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بادل آ چکے ہیں موسم بہت ہی پیارا ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہر طرف جو ہے بادل ہیں کئی بھی دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے تو میرے پاس دن کے جو ہیں وہ تین بجے ہیں تو بلکل ہی گرمی کا موسم ہے لیکن یہاں پہ ٹھنڈڈڈڈڈی ہواس چل رہی ہے جی تو پیاری ویورز کیچن آج سکی ہو اور آج کی رسپی بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اچھا جی میں نے جو ہے وہ چھوٹا گوشت لیا ہے تقریباً دو کلو جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہڈی والا بھی ہے اور ساتھ میں چربی بھی ہے اس میں اچھا جی اس کو جو ہے سب سے پہلے ہم نے گوشت کو گلا لیتے ہیں اس میں اس کو میں پریشر میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ جو ہے گل جائے تقریباً ڈیڑ پاؤ جو ہے یہ میں پیاس لے رہی ہوں اس کو موٹا موٹا سا میں نے کٹ کر لیا یہ بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے ہم اس میں چربی ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً آدھے پاؤ جتنی ہے جو ہے میں نے چربی لی ہے اور ساتھ میں ہری مرچے اب جو ہے اس میں میں پانی ڈال دوں گی تقریباً اتنا ڈالیں گے کہ گوشت بھی گل جائے اور تھوڑی بہت جو ہے یہ خلی بھی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی ہمیں مل جائے اچھا جی اب جو ہے اس میں میں تقریباً جو ہے وہ آدھے چرمہ سے تھوڑا تو زیادہ جو ہے ہر بھی کورڈر ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نمس ہم ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ ڈالیں گے اب جو ہے اس کو میں دس سے بارہ منٹ کے لیے پریشن پر لگا رہی ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں گوشت جو ہے بلکل گل چکا ہے یہ بھی جو ہے بلکل گرم ہے بھی گل چکا ہے بلکل اس کو ہم نے دو تین منٹ ایسے تھوڑی دیر اس کو ہم رکھیں گے مزید تو یہ اوپر سے جو ہے مزید گھی نکلے گا یہ دیکھیں چربی اس میں جو ہم نے ڈالی تھی تقریب بنا دیکھو وہ بلکل بھی گل چکی ہے یہ ہمارا چربی والا جو ہے اوائل نکل آیا ہے تو اس کو جو ہے میں کڑھائی میں ایسے ہی سا نکال لیتی ہوں جو ہے اسی کو میں اسی میں ڈال لوں گی تقریباً میں نے ڈیر چمک جتنا جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ رکھو ہے یہ اس کو ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹرائی ہو چکا ہے اب اسی میں ڈال لوں جیدہ ہی کا تقریباً یہ میں پاس ایک پودا ہی ہے تو اس میں میں کوئی مرچ کوئی مسالہ ہرا دنیا سوکا دنیا ہرا دنیا میں پاس پڑھا نہیں ہے باقی اس میں ہم کوئی مسالہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ نمکین گوشت ہے یہ ایسے ہی بہت مزدار بنتا ہے اچھا جی اب میں اس میں یہ جو ہم نے گوشت بنایا تھا میں یہ ڈال دیتی ہوں یہ پیاز یہ ہے اسی گریبی میں کل جائیں گے یہ اب ہم اس میں گوشت ڈال دیتے ہیں اس کو ہم کھوڑی دیر پکائیں گے بھونیں گے تقریباً دو سے تیر منٹ کیونکہ دہی جو اپنا پانی چھوڑے گی اچھا جی یہ ہمارے پاس یہنی جو بچی تھی اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اور جو ہے اس کو ہم مزید پکائیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں جی نمکین گوشت مزدار تیار ہو چکا ہے تو اس کی میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سالم جو اتیار ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا جو چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر لے اور آپ سب کا چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ تو موسیقی 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 موسیقی